آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو بقائدگی سے دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ تمام ٹینسز کو اچھی طرح سیکھ سکیں آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری ٹینس کا آخری پارٹ ہے یعنی فیوچر ٹینس کا آخری پارٹ ہے ہمارا وہ ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس اب میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جو پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینسز ہیں چاہے وہ پریزنٹ کا ہے چاہے وہ پاسٹ کا ہے چاہے وہ فیوچر کا ہے اس میں ہمیشہ ٹائم کا استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ٹائم کا استعمال ہوگا وہاں پہ ہم سوچ لیں گے کہ یہاں ٹائم کا استعمال ہوا ہے تو یہ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے وہ پھر ہم اندازہ لگا لیں گے فکرے کی مناسبت سے کہ یہ فیوچر کا پرفیکٹ کنٹینیوز ہے پریزنٹ کا یا پاسٹ کا ٹھیک ہے آج ہمارا فیوچر کے لاسٹ پارٹ جو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہے اس کا ہمارا لاسٹ پارٹ ہے یہ کہائیں اپنا ٹینس سٹارٹ کرتے ہیں فیل مستقبل مکمل جاری تعریف ایسا کام جو زمانہ ماضی سے ہو رہا ہو اور اب تک یعنی زمانہ حال تک جاری ہو یا ختم ہو چکا ہو اور اس کے اثرات باقی ہو فیل مستقبل جاری کہلاتا ہے پیسچان اس کی پیسچان دیکھتے ہیں کیا ہے اردو فکرات کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے رہا ہوں گا تا رہا ہوگا تے رہے ہوں گے تی رہی ہوگی جیسے الفاظ آتے ہیں لیکن ان جملوں میں لازمی طور پر وقت آتا ہے یعنی جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جس میں بھی وقت کا بتایا جائے گا وہ پرفیکٹ کنٹینیوز ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھیں مکررہ وقت یا متین وقت یعنی پوائنٹ آف ٹائم جہاں پہ آ جائے گا وہاں استعمال کریں گے سینس کا اور جہاں مکررہ مدت غیر متین وقت یعنی جہاں ہمیں وقت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں پہ آئے گا یعنی پیریڈ آف ٹائم پہ آئے گا فور اب اس کو بنانے کا طریقہ ہے سبجیکٹ شیل ہیو بین فرسٹ فارم آف ورب اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم آئی این جی اوبجیکٹ اس کے بعد فکرے کی مناسبت سے سینس یا فور اور اس کے بعد جو ٹائم ہوگا وہ سبجیکٹ شیل ہیو بین یا ویل ہیو بین ان دونوں میں سے ایک آئے گا اور یہ میں آپ کو استعمال بتاؤں گی کہ شیل ہیو بین کس کے ساتھ آئے گا اور ویل ہیو بین کس کے ساتھ آئے گا اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آئی این جی اوبجیکٹ سینس یا فور اور ٹائم ریفرنس جو بھی ہوگا یوز آف شیل ہیو بین کہ شیل ہیو بین ہم کہاں استعمال کریں گے آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو بین کا استعمال ہوگا ویل ہیو بین ہی شی ایٹ یو دے سنگلر اور پلورل کے ساتھ ہم استعمال کریں گے ویل ہیو بین کا مصبت فکرہ بنانے کا طریقہ یعنی پوزیٹیو سنٹینسز بنانے کا طریقہ ہم دو گھنٹوں سے کتابیں پڑھ رہے ہوں گے اب یہاں پہ ٹائم آ گیا ہے تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے اور آ گیا ہے آگے ہوں گے تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ فیوچر ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز سنٹینس ہے وی شیل ہیو بین ریڈنگ دا بکس پور ٹو آرز ادھر ہمیں گھنٹوں کا نہیں پتا کہ کون سے دو گھنٹوں سے کتابیں پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو ادھر ہم فور کا استعمال کریں گے اور شیل کا مجھے کیسے پتا چلا ہے کہ یہاں شیل ہیو بین کا استعمال ہوگا جیسا کہ آپ کو ادھر میں نے بتایا ہے پیٹرن میں کہ آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل کا استعمال کریں گے وی شیل ہیو بین ریڈنگ دا بکس فور ٹو آرز اس کے بعد ہے منفی فکرہ بنانے کا طریقہ تم رات سے ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہوگے یو ویل ناٹ اب یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو ناٹ ہے وہ ہمیشہ ہیلپنگ ورپ کے بعد استعمال ہوتا ہے منفی فکرہ جہاں بھی بنے گا وہاں ناٹ ہمیشہ ہیلپنگ ورپ کے بعد ہی آئے گا اور یہاں پہ ہمارا ہیلپنگ ورپ ہے ویل اور ہیو بین اس کے ساتھ ایڈیشن ہے ہیو بین ویل کے ساتھ ایڈیشن ہے جو ہمارا ہیلپنگ ورپ ہے وہ ہے ویل یو ویل ناٹ ہیو بین واشنگ ٹی وی سینس نائٹ نیکسٹ ہے سوالیا فکرہ بنانے کا طریقہ اس کا جہاں پہ سوالیا فکرہ بنانا ہو وہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہمارا ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے اس کو ہم سٹارٹ پر لے آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو منفی میں بتایا ہے کہ ہمارا ہیلپنگ ورپ اس میں یوز ہو رہا ہے will اس کے ساتھ ایڈیشن ہے have been کی تو ہم اپنا ہیلپنگ ورپ سٹارٹ میں لے آئیں گے will it have been running for and all ڈبل سوالیا بنانے کا طریقہ یعنی جہاں پہ why, where, when, how wh کی فیملی استعمال ہوگی وہاں پہ اس فکرے کی مناسبت سے چاہے where ہو چاہے why ہو how ہو اس کو ہم سٹارٹ پر لے آئیں گے ٹھیک ہے باقی سنٹینس just like سوالیا سنٹینس جیسا ہی رہے گا یعنی interrogating جیسا احمد دو گھنٹے سے کہاں گوم رہا ہوگا where will احمد have been walking for two hours منفی سوالیا یعنی جہاں پہ اکٹھا دو کام ہو رہے ہیں منفی بھی ہو اور سوالیا بھی ہو وہاں پہ ہم دیکھنے ہیں کیسے بنائیں گے اس فکرے کو وہ دو گھنٹوں سے نہیں سو رہا ہوگا وہ دو گھنٹوں سے کیوں نہیں سو رہا ہوگا why will he not اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ not میں نے subject کے بعد لگایا ہے جہاں پہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ جہاں پہ منفی اور سوالیا دو کام ہو رہے ہوں گے وہاں پہ آپ نے جہاں negative کے لیے not لگانا ہوگا وہ وہاں پہ آپ subject کے بعد لگائیں گے لیکن اگر سادہ ہم نے negative یعنی منفی بنانا ہو گیا تو ہم نے جو not ہے اس کو helping verb کے بعد لگانا ہے لیکن اگر سوالیا اور منفی جو دو کام ہو رہے ہوں گے وہاں پہ ہم نے not سینس کی تعریف پیسچان اس کو positive sentences بنانے کا طریقہ negative interrogative double questioning interrogative plus negative بنانے کا طریقہ اچھے سے آپ کو سمجھا دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا helping verb ہے shall have been اور will have been کہ آپ نے کہاں پہ shall have been لگانا ہے اور کس فکرے میں آپ for کا استعمال کریں گے اور کس میں آپ since کا استعمال کریں گے آئیں اب اس کی کچھ practice کر لیتے ہیں وہ تین بجے سے پڑ رہا ہوگا he will have been reading since three o'clock وہ تین بجے سے نہیں پڑ رہا ہوگا یہ ہے اب ہمارا negative اس میں ہم نے not کا استعمال کہا کرنا ہے helping verb کے بعد he will not have been reading since three o'clock کیا وہ تین بجے سے پڑ رہا ہوگا ادھر ہم helping verb کو start میں لے آئیں گے وہ تین بجے سے کہاں پڑ رہا ہوگا WH کی فیملی آگئی ہے تو ہم where آئے گا کہاں انگریش ہوتی ہے where will he have been reading since three o'clock وہ تین بجے سے کیوں نہیں پڑ رہا ہوگا یہ negative بھی ہے اور interrogative بھی ہے تو اس میں آپ کو میں بتایا ہے کہ not کا استعمال ہم سبجیکٹ کے بعد میں کریں گے وہ تین بجے سے کیوں نہیں پڑ رہا ہوگا why will he not have been reading since three o'clock یہ ہم نے کر لی ہے future perfect continuous tense کی practice اب اس کے ساتھ میں آپ کو exercise کر ہوں گی تاکہ کہ 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 بھی کوئی sentence future perfect continuous کا tense پکر آئے کوئی بھی تو آپ easily اس کو کر سکیں ٹھیک ہے آئیں اس کی exercise کرتے ہم دو گھنٹوں سے کتابیں پڑ رہے ہوں گے we shall have been reading the books for two hours تم چھے سال سے لہور میں business کر رہے ہو گے ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہو گی it will have been raining for one hour ہی نہ صبح سے گانا گا رہی ہو گی ہی نہ will have been singing since morning اسلام جوانی سے فٹبال نہیں کھیل رہا ہو گا اسلام will not have been playing the football since youth ایک گھنٹے سے بارش نہیں ہو رہی ہو گی it will not have been raining for an hour سنا دو گھنٹوں سے نہیں کھیل رہی ہو گی سنا will not have been playing for two hours ارسلان سبح سے گانا نہیں گا رہا ہو گا ارسلان will not have been singing since morning میں دو بجے سے نہیں کھیل رہا ہوں گا I I I shall not have been playing since two o o o o kia ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہو گی will it have been raining for an hour say ball کٹوار رہے ہو گ Ali دو گھنٹے سے کہاں گھوم رہا ہو گا where will Ali have been walking for two hours ab students آج ہم نے اپنا last part کیا ہے last tense کا future کا last part تھا future perfect continuous tense یہ ہم نے اپنا complete کر لیا اور الحمدلللہ ہمارے tense complete ہو گئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیوز اچھے سے دیکھی ہوں گی اور اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ میں یہ والے جو آپ کو سکھائیں ہیں پہلے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھائیں ہیں پہلے ایک ٹینز پھر اس کا دوسرا part تیسرا چوتھا پھر اس سے آگے ہم نے پاسٹ شروع کیا اس کا پہلا part دوسرا تیسرا چوتھا اسی طرح ہم نے future کے parts کی ہیں یہ آپ کو میں نے فول ڈیٹیل سے سمجھائیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ آ بھی گئے ہوں گے لیکن اس کی مزید پریکٹس کے لیے میں آپ کو چارٹ بنواؤں گی جو میں خود بھی بناؤں گی اور ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ خود سے ایسے چارٹ بنا سکتے ہیں اور ادھر ہم پہلی ویڈیو میں ہم اپنا ڈسکس کریں گے شورٹ کٹ وی میں present tense کو پھر اگلی میں past کو اور اس سے اگلی میں future کو یعنی پہلے آپ کو step by step سکھا گیا ہے ادھر پہلے ایک ویڈیو میں میں شورٹ کٹ وی میں آپ کو ایک present کو ڈسکس کریں گے پھر ہم کریں پاسٹ کو اور پھر future کو پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سکھنے کے لیے چینل سے جوڑے رہیں ویڈیو اللہ حافظ